موسیقی آج پنچ شمبے پانچ مارچ اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلیدہ میں کابز پاکستانی فورسز پر شدید حملہ ہوا ہے جن میں کئی اہلکاروں کے ہلاکت کی اطلاع ہے مشکے میں کابز پاکستانی فورسز نے ایک خاتون کو عراست میں لے کر تشدد کر کے قتل کر دیا ہے جبکہ ہوارن اور بلیدہ سے سات افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے چمن میں پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آج کی خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی آئیے خبریں سنتے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ میں فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں کابز پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں حملہ تربت بلیدہ روٹ پر جہانی آپ کے مقام پر ہوا ہے ایک اور جھڑپ میں بلیدہ ہی میں سوراپ ندی میں بھی کابز فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں فورسز کے مدد کے لیے ہیلیکپٹر پہنچ گئے ہیں پاکستانی حکم نے تین اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیف کی ہے مذکورہ حملوں کے بعد بلیدہ کے علاقے ریکوں سے کابز پاکستانی فورسز نے ایک چروائے کے بیوی اور دو بچوں سمیت چار افراد کو حراست میں لے کر لا پتہ کیا ہے علاقے میں پاکستانی فوج کی موجودگی اور ناکابندی کے سبب اس خبر کی تفصیل آنا باقی ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کی صبح کیج کے علاقے بلیدہ میں جہانی آپ کے مقام پر بلوچ سرمچاروں نے گھات لگا کر کابز فورسز کی کافلے کے دو موٹر سائیکلوں کو نشانہ بنایا جس میں تین اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا اسی دوران ایک بکتر بند گاڑی کو راکٹوں اور سنائپر سے نشانہ بنایا جس میں تین اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے اسی کافلے کے دیگر گاڑیوں کو نشانہ بنا کر چار اہلکاروں کو ہلاک کیا اس حملے کے بعد پاکستانی فوج کے ساتھ سرمچاروں کا بلیدہ ہی کے علاقے سوراب ڈیم کے مقام پر جھڑپ ہوا جھڑپ میں پاکستانی فوج کو گنشے پھیلیکپٹروں کی مدد بھی حاصل تھی سرمچاروں نے اس جھڑپ میں چھے اہلکاروں کو ہلاک اور چار کو زخمی کیا آوران کے علاقے مشکے سے اغوا شدو خاتن کو قتل کر کے پاکستانی فورسز نے لاش لوہیکین کے حوالے کی ہے اطلاعات کے مطابق مشکے منگولی زیمڑوں سے پاکستانی فورسز نے زرگل زوجہ رحیم بخش بلوچ کو دو روز قبل دیگر چند افراد کے ساتھ جبری طور پر لا پتہ کیا تھا علاقہ ذرائع کے مطابق زیر حراست خاتن تشدد کے باعث ہلاک ہوئی ہے جس کی لاش ان کی لوہیکین کے حوالے کر کے قابض پاکستانی فورسز نے دھمکی دی ہے کہ خاتن کے قتل کی خبر باہر نکلی تو پوری خاندان کو اس کی سزا دی جائے گی بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفرمیشن اور کلچرل سیکریٹری دلمراد بلوچ نے مائیکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ پر اس حوالے سے لکھا ہے یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری کیونکہ غلام قوموں کے مقدر میں ایسی تظلیل ازل سے لکھی ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے آوران پیراندر میں ایک آپریشن کے دوران تین افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے قابض پاکستانی فوج نے چھاپے کے وقت گھروں میں لوٹ مار کر کے خواتین و بچوں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے پیراندر سے لاپتہ کیے گئے افراد میں سلیم ولد افضل، آقل ولد شہزاد اور زریف ولد ابراہیم شامل ہیں کیچ میں تمپ کے علاقے نظر آباد میں کرکٹ ٹورنمنٹ میچ کے دوران مسلح افراد نے فائرنگ کر کے توفیق ولد رفیق سکھ نے آسیہ آباد کو ہلاک کر دیا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے توفیق رفیق کے قتل کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے توفیق ولد رفیق بحیثیت سرمچار دو سال سے تنظیم کے پلٹ فارم سے وابستہ اور علاقہ کمانڈر تھے جس نے حال ہی میں ریاست کے سامنے سرنڈر ہو کر اہم تنظیمی راز بھی افشاہ کیے جس کے پاداش میں اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا چمن میں توبہ اچک زی میں پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان محمد داؤد کو بلاوجہ قتل کر دیا ہے مقتول کے لوحقین نے لاش کو چمن ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کر کے مال روڈ پر ٹائر جلا کر چمن کوئٹہ شہرہ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے لوحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ ملوث فورسز اہلکار کے خلاف ایف آئر درج کیا جائے بسورت دیگر ہم غیر ماینہ مدت کے لیے چمن کوئٹہ شہرہ کو مکمل طور پر بند کریں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے اپنے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے خالی نشست پر سینئر کارکن زفر بلوچ کو منتخب کیا گیا ہے خلیل بلوچ کے مطابق زفر بلوچ پارٹی کے سینئر اور محنتی کارکن ہیں انتہائی نامسائد اور مشکل حالات میں وہ اپنا فریضہ نہایت ایمانداری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے آئے ہیں چیرمن خلیل بلوچ نے امید ظاہر کی ہے کہ زفر بلوچ بطور ممبر سینٹرل کمیٹی پارٹی فعالیت کے لیے سرگرم کردار ادا کریں گے لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے سوشل میڈیا پر علی جان نامی شخص کے خاندان کے جانب سے تنظیم کی خلاف پروپیگنڈوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس واقعے کا الزام لشکر بلوچستان کی ساتھیوں پر لگایا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اس واقعے سے ان کی تنظیم کا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ ہی اس واقعے کا ہمیں علم ہے لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے طریقہ کار پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس سے قبل بھی اس طرح کی عمل اور سوش کے خلاف رہے ہیں اور اس حق میں بھی نہیں رہے ہیں کہ بلوچ آپس میں دستگریبان ہو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی اب اس عمل کی حمایت کرتے ہیں نہ ہی اپنے ساتھیوں کو اس طرح کے کاروائیوں کی اجازت دی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کی چیرمن سہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ چند ریاستی گماشتے اپنے ذاتی مفادات اور نام و نمود کے لیے مظلوم بلوچ قوم کی تمام تر کرب مصیبت اور پریشانیوں کو پسے پشت ڈال کر دو مارچ کو بلوچ کلچر ڈے منا کر یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم پاکستان میں خوش خرم اور انتہائی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں سہرہ بلوچ کے مطابق یہ اناثر دو مارچ کو بلوچ کلچر کے نام پر جس طرح بلوچ تہذیب و ثقافت کا استحصال کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ ہم نوہ بلوچ قوم کی تاریخ تہذیب اور ثقافت کو مسخ کر کے ریاستی ترجمانی کا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن جلیلہ حیدر سمیت دنیا بھر سے بارہ خواتین کو سالانہ انٹرنیشنل ومن کریج ایوارڈ سے نواز دیا جائے گا علامے کے مطابق سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بارہ غیر معمولی خواتین کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایوارڈ سے نوازے دیں گے جہاں خاتون اول میلانیا ٹرمپ مذکور خواتین سے ان کی خدمات کے اعتراف میں خطاب بھی کریں گی بلوچی فلموں کے ہدایتکار آدل بزنجو کی ہدایتکاری میں فلمائے جانے والی دوسری بلوچی فیچر فلم دودا کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم دس اپریل کو سنما گروہ میں پیش کیا جائے گا دودا ایک نوجوان باکسر کی زندگی پر فلمائی گئی ہے جس میں شویب حسن عبیلہ کرد کو لیڈ ایکٹنگ میں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ فلم میں فضا اختر، عمران بلوچ، شاہ بلوچ، گمنام، عطا بلوچ، وسیم بلوچ سمیت دیگر اداکاروں نے کردار ادا کی ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنالسٹ سی پی جے نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈان اور جنگ میڈیا گروپ کے مطل کردہ سرکاری اشتہارات کو بحال کرے سی پی جے نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ صحافتی اداروں کو ان کے ادارتی موقف کی پرواہ کے بغیر اشتہار دیں سی پی جے کے ایشیا پروگرام کوارڈینیٹر اسٹیون بیٹلر نے کہا ہے کہ دو اہم اور آزاد خبر رسا اداروں ڈان اور جنگ کے سرکاری اشتہارات موطل کرنا بدترین بدلہ لینے کی مترادف ہے افغانستان کے صوبے کندوز کے ظلہ امام صاحب اور کندھار کے چار ازلا میں طالبان نے افغان فورسز پر حملہ کیا افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے حملے کے نتیجے میں کندوز میں سولہ افغان فوجی حلاق جبکہ طالبان نے دس سیکیورٹی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب جنوبی صوبے کندھار کے چار ازلا میں طالبان کے حملوں میں سات اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے صوبے ارزگان میں طالبان کی جانب سے افغان فورسز کے کیمپ پر حملے کے نتیجے میں سات اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں حملہ ارزگان صوبے کے مرکز ترین کوٹ میں کیا گیا ہے افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے دوران وہ عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے افغان صوبے ننگرہار کے صدر مقام جلال آباد میں قبائل امائدین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے میز پر سب کچھ ایک فریق کے لیے نہیں کیا جاتا قیدیوں کے بارے میں بات کی جائے گی لیکن دوسری شرائط پر بھی نظر رہے گی مثلا آپ پاکستان سے کب رخصت ہوں گے امریکی وزیر دفاع مارک ایس پر نے کہا ہے کہ یہ بات وضوق ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ افغانستان سے فوجی انخلاق کا آغاز ہو چکا ہے تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ طالبان امن سمجھوتے کے بعد دس دنوں کے اندر انخلاق شروع ہوگا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مارک ایس پر نے کہا ہے کہ اگر مجھے صحیح طور پر یاد ہے تو سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ 135 دنوں کے دوران فوجی تعیناتی کم ہو کر 8600 رہ جائے گی اور یہ انخلاق دس روز کے اندر شروع ہو جائے گا ایران میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جہاں حکام نے 77 امواد کی تصدیق کر دی ہے خبر ایجنسی ای ایف پی کے مطابق ایران میں کرونا وائرس کے باعث چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور حکام نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی سروزز کے سربراہ بھی تازہ متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں عالمی جوہری توانائی ایجنسی ای 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 اے نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران عالمی معاینہ کاروں کے سامنے ان کے پیشاورانہ امور کے انجام دہی میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے عالمی توانائی ایجنسی کی طرف سے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجائے جانے کے بعد متنازعہ ایرانی جوہری سرگرمیوں پر دوسری رپورٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے عالمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام کا معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے بہارت کے وزارت امور خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر میچل بیچلٹ نے شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے خلاف بہارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست پر بہارت کے امور خارجہ کی ترجمان رویش نے کہا ہے کہ شہریت قانون بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور کسی بھی بیرونی فریق کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بھارت کی خود مختاری سے متعلق معاملے پر کاروائی کا مطالبہ کرے بھارت وزیراعظم نرندر موڈی نے اتوار آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایسی عورتوں کے نام کرنے کا اعلان کیا ہے جو حمد اور حوصلے کی مثال ہو لیبیا کے نیشنل آرمی نے دعوی کیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز دار الحکومت ترابلس میں قائم مایتی کا ہوائی اڈے پر ترکی کی حالیہ ایام میں قائم کردہ دفاعی تنصیبات اور پریٹ فارمز کو نشانہ بنا کر انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے لیبی فوج کی بمباری کے بعد مایتی کا ہوائی اڈے پر تیاروں کی آمد رفت روک دی گئی ہے جبکہ ہوائی اڈے کو مسافروں سے خالی کرا لیا گیا ہے فرانسی سے وزیر خارجہ نے منگل کے روز ترکی کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ یورپ کو بلیک میل کرنے کے لیے تارکین وطن کا استحصال کر رہا ہے ان کا کہنا تا کہ انکرہ کو اپنی سرزمین پر مہاجرین سے نمٹنے کے سلسلے میں یورپی یونین کے ساتھ اپنے معاہدے کا احترام کرنا چاہئے امریکی بحریہ نے اپنی ایک جنگی جہاز پر نیا لیزر ہتھیار نصب کر دیا ہے اس ہتھیار کو مختصرا ہودن کا نام دیا گیا ہے اس ہتھیار کو ڈیزائن کرنے کا مقصد ڈرون تیاری کے سینسر نظام کو اندھا اور معتل کرنا ہے یہ ہتھیار امریکی بحریہ کے جہاز ڈیوے پر نصب کیا گیا ہے جو گائیڈیٹ میزائلون سے لیس ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو ظلم بش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں موسیقی موسیقی